بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو بیرز آج میں بناؤں گی یہ طاقت کا خزانہ کہتے ہیں لسی کو تو اس کی میں پینیاں بناؤں گی یہ میں نے لسی ایک کلو لے لی ہے لیکن یہ ساری میں پینیاں میں یوز نہیں کروں گی تھوڑی سی رکھ لوں گی آدھی آدھی سے تھوڑی سی کم جو ہے نا وہ میں رکھ لوں گی یہ خالی بھی بھون کے اس کو کھائیں تو کافی فیدہ ہوتا ہے جسم کے لیے بہت اچھی ہے جوڑوں کے دل سے ہے ان کے لیے بہترین ویسے بھی جس اس میں کافی غزائیت ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو ہلکی آج پہ بھونوں گی ابھی پہلے یہ اچھے سے روست ہو جائے گی پھر اس کو استعمال میں لائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں نے لے لی ہیں تو میں اس سے گندم کے دانیں ان کو بھی تھوڑا بھون کے ان کا آٹا بنا لیں گی یہ تھوڑے سے ہیں چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے ایک پیالی سیاب ڈال لیں اس کاٹر بنا لیں اس کو ہم نے ہلکی آج پہ روست کرنا ہے آواز آرہی ہوگی آپ کو اسے لئے میں اس کو ذرف کر کے پھریں پھر دکھاتے ہیں یہ گھی بھی ڈال دی ہے میں نے اور آٹا اس کو ہلکی آنچ پہ بھونوں گی صحیح سے یہ خوشبو چھوڑے گا پھر اگلا سٹپ کریں یہ آٹا دیکھیں ہلکی آنچ پہ کافی اچھا بھون رہا ہے اور ادھر میں نے ایک کلو تقریباً گھوڑ ڈال کے اس میں پانی تقریباً پانچ چمچ ڈالیں یہ بھی یہ سیٹ پہ تیار ہو جائے گا شیرہ اور ربو میں اس میں ڈالوں گی اب آٹا بھون جائے باقی سارا یہ ڈرائے فوٹ ہے یہ میں نے بادام ہے پستہ چار مغس کشمش کاجو اور ناریل ناریل کا بھرودہ ہے تو یہ میں ڈالوں گی اس میں یہ ہلسی کا آٹا بھی بن گیا یہ اب آٹا بھون گیا اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی اس کو بھی مکس کر لیں گے اور یہ سارے ڈرائے فروٹ جت میں ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہ آپ کے آٹوں سے آرام سے سارا اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ٹک جیسے ہی آرہا سارا آپ نے یہ گھڑ جو بنایا ہے اس کو ڈال دیں گی بس اس کو بھی مکس ہی کرنا اور اس کی جانگے ہم بنا لیں گے ہلکہ سرکت نہ کر کے چینیاں بڑھان لیں گے بھرک وہ آسان سی رسپی ہے یہ سارے بھرک کو پہلے دیار کر لیں اور ہارے بھی بیس مکس میں چھتے ہیں موسیقی پینیاں بنائیں پینیاں بنا لیے پینیاں بنا لیے اس سائز کی بنائیں بڑی چھوٹی جو اپنی مرضی ہے مطلب یہ ہے کہ مقصد کھانے کو ہے یہ کھانا چاہیے بہت اچھی ہے فائدہ مانگا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی کیونکہ بہت آسان ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے اور یہ آسان ریسپی دیئے میں نے اس کے ساتھ ہی یہ میں غلاء ختم کرتی ہوں میرا چینل ضرور دیکھیں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ